کوئی اور نہیں امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نیا ایڈیشن جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے ابھی چھپائے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایڈٹ کر کے اسے حسب نہیں کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے بن عمیہ کی سلطنت میں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ علی کی یاد تک لوگوں کے ذہنوں میں آنے نہ پائے علی کی یاد کو دلوں سے اور ذہنوں سے مٹانے کے لیے ان کے آثار کو مٹانے کے لیے بسم اللہ بھی بلند آواز سے کہنے پر پابندی آیت کی گئی توجہ ہے بات کہاں سے چلتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے لیکن یہ ابواب فضائل بھی ہیں اور ابواب مسائب بھی ہیں علی کی دشمنی میں کیا چھوڑ دیا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اللہ کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ جنہوں نے علی کی دشمنی میں یہاں بسم اللہ ترک کر دی ہو وہاں علی کی دشمنی کے بنا پہ ان سے جنت سلب کر لی جائے جنت اہم ہے یا بسم اللہ بسم اللہ اہم ہے نا کہ جنت بسم اللہ سلامت ہے تو کروروں جنتیں تخلیق ہو سکتی ہیں بسم اللہ سے جنت تخلیق ہوتی ہے بسم اللہ ہے میں یہ جو شرط ہے یہ روایت معصوم سے غیر معصوم سے اصحاب سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ صراط سے کوئی گزر نہیں پائے گا مگر یہ کہ اس کے پاس گزرنامہ موجود ہو علی ابن عبی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم